اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ آپ کی کال جہاں پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کے لئے تو نوٹ کر لیں دعا یہ دعا جو پڑھنی ہے یہ تین سو تیرہ دفعہ پڑھنی ہے پڑھ کے پانی پہ دم کریں پانی دم کر کے صبح جو ہے فجر میں پڑھ لیں یہ اولا اخی گیار مرد دودھ ابراہیمی اور سارے دن اسی پانی میں سے پیتے رہیں جو دوائیں وغیرہ ہیں دوستے کا ان کے اوپر بھی یہ بات دم کر لیں اور یہ جو ہے وہ شام تک رات تک جتنا پی لیں پی لیں باقی جو بجے پودوں میں ڈال دیں اگلی دن نیا پانی لے لیں اس طریقے سے ہی کریں تو گردے جو فیل ہو رہے ہیں یا اور بدن کے اندر جو بھی ایچھا فیلئر پیدا ہو رہا ہے اس کے لئے زبردست مجرب ہے اللہ تبارک وطارہ ان چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیں گے اور اسے تو آفت نصیب ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کریں باقی آپ کے میدے کے حوالے سے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے لئے بڑی اچھی دعا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد یہ کریں یا یہ کہ آپ کو ویسے ہمیشہ تکلیف ہے تو آپ جب بھی موقع ملے آپ یہ کر لیا کریں اپنے پیٹ پر یوں ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھنی ہے تین مرتبہ پڑھنی ہے پہلا کرشی چھوٹے کاف کے ساتھ ہے دوسرا کرشی بڑے کاف کے ساتھ ہے تو یہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ جتنا بھی آپ نے کھانا کھایا ہو تو کھانا کھانے کے بعد تین مرتبہ ہاتھ پیٹ پہ پھیر کے یہ آپ پڑھ لیا کریں تو جناب وہی لکڑ پتھر حضم لیکن لکڑ پتھر کھائیے گا نہیں کھاں کو کیا زورت ہے گوشت کھائیے ڈال کھائیے تو لکڑ پتھر حضم اور یہ یعنی آجائباد میں سے ہے یہ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان بھی لکھا ہے اور علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ محدث اکبیر انہوں نے یہ گنجینہ اصرار میں نقل کیا ہے اجائبات میں سے ہے جتنا بھی آپ آور ہیٹنگ کر لیں اس کے بعد آپ ہاتھ پھیر کے تین دفعہ پڑھ لیں آپ حیران ہوں گے کہ ہر اگلے لمحے میں بھوگ لگی ہوئی ہے تو آپ کے میدے کا مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کو پختہ کر لیں انشاءاللہ پھر آپ جو بھی کھائیں جوتے کھائیں یا کھانا کھائیں کھلا حضم ہو جائے گا بہت شکریہ بہت خوب